ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو ظالم کے ظلم حاصل کے حاصل سے محفوظ فرمائے آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے اہل امان کا عامال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر امان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر انہیں پانی یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا راوی حدیث مالک کو شک ہے کہ ان کے استاذ نے کون سا لفظ بولا وہ اثر نو یوں اگیں گے جیسے دانا اہل کفر پر عذاب انتقامن ہوگا جبکہ اہل امان کو اس لئے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ انہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف کیا جائے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں مسائب و علام سے دوچار کیا جاتا ہے یا سکرات الموت کی تکلیف ان کی تطہیر کا باعث بنتی ہے اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو میدان حشر کی ہولناکیوں سے تدارک کیا جاتا ہے اگر معاسی اس سے بھی زیادہ ہوں تو دوزغ میں ڈال کر انہیں پاک کر دیا جائے گا پیارے دوستو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ بحالت خواب میں لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پینے ہوئے ہیں بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور کچھ لوگوں کے اس سے بھی کم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے اس حالت میں لائے گیا کہ وہ کرتا پینے ہوئے ہیں اور اسے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین نیک دعاوں اور تمناوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ